اسلام علیکم بیوز کیا حال چالے ہیں خیریت سے ہیں سب اچھا تو بیوز آج ہم بات کریں گے کہ جو آج موسم بدل رہا ہے آج کل تو گلے بہت خراب ہو رہے ہیں مرگوں کے مرگیوں کے اور گلے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا آپ نے مرگے کو دینا ہے اور انشاءاللہ اس سے مرگا اور مرگیاں جو بھی ہیں آپ کے پاس بیشاکہ سیل ہیں گولڈن مصری ہے جو بھی ہے فینسی ہیں تو اس کے گلے میں آپ نے کونسی دبائی ڈالنی جس سے گلہ اس کا ٹھیک ہو جائے تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مرگے کو آپ نے جب پانی پلانا ہے تو نورمل تازہ پانی پلائیں اس کو نیم گرم کر لیں تو بہت اچھا ہے اس سے یہ ہوگا کہ مرگے کا گلہ بھی خراب نہیں ہوگا اور جو کھایا پیا ہوگا وہ بھی جلدی حضم ہو جائے گا آرام سے جب آپ پانی پڑا جانے دیتے ہیں اس کے سامنے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوبارہ پیتا ہے تو اس سے اس کا گلہ خراب ہو جاتا ہے موسم اس طرح کبھی گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو کبھی سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ آج دھوپ نہیں نکلی سردی ہوئی ہے تو اس طرح بدلتے موسم میں زیادہ تر گلے خراب ہو جاتے ہیں جس سے مرگے کا ٹمپریچر بھی تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے بیمار بخار چڑ جاتا ہے ٹمپریچر ہو جاتا ہے اسے تو وہ مسئلہ مسئلہ میں چلا جاتا ہے تو آسان سا اس کا یہ حل ہے پہلے تو آپ نے مرگے کے گلے میں ڈراؤپس ڈالنے میں بھی آپ کو ڈراؤپس دکھاتا ہوں تو وہ ڈراؤپسیں آپ نے استعمال کرنے ہیں کیونکہ مرگے کے گلے میں دانے بن جاتے ہیں گلہ خراب ہونے کے بعد تو پھر یہ ڈراؤپس آپ نے لازمی یوز کرنے ہیں اگر تو دانے نہیں بنے تو پھر بے شک نہ ہی کریں لیکن اگر دانے بن گئے ہیں تو یہ لازمی ہے جو دانے ہیں جو وہ وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں اور یالو کلر کے بھی ہو جاتے ہیں سفید کلر کے دانے اور پیلے رنگ کے بھی دانے ہو جاتے ہیں گلے میں اس کی وجہ سے پھر مرگا کھا پی نہیں سکتا صحیح طرح سے ازان نہیں دے سکتا تو دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کون سے ڈراؤپ ہے باقی آپ یہ مرگ چیک کریں ماشاءاللہ پرانے حسیلوں میں سے حسیل مرگا کم از کم اس کی عمر پندرہ سال ہے تو اللہ باغ نے اس کو زندگی دی ہوئی ہے اور یہ چلتا پھر رہا ہے یہ ایک پٹھے کے ساتھ نا تھوڑا سا لگ گیا تو اس نے اس کو بہت مارا مارا مطلب کہ یہ اس کی آنکھیں سوج گئی لڑا تو اس سے نہیں جانا تھا کیونکہ عمر میں بہت زیادہ تھا پر بھی ٹوٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بھی لیلا ہو گیا بیمار ہو گیا اور گلہ خراب ہو گیا تو نسل چیک کریں ماشاءاللہ ٹانگیں دیکھ لیں آپ نے آنکھیں اس کی چیک کرواتا ہوں آپ کو آنکھیں بھی دیکھیں بہت ہی زبردست اصیل مرگا ہے باقی یہ ہے کہ اگر یہ بچے نکال لینا تو اس کے بچے بہت نیاب ہوں گے کیونکہ اس کی عمر چودہ سے پندرہ سال اس کی اے جائے اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اصیلہ جیسا کہ پرانے اصیلوں میں سے اصیل مرگا اب دکھاتا ہوں میں اس کا گلہ جس طرح اس کے دانے علے میں یہ چیک کریں اس کے موں میں جو دانے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا وہ آگے بھی اس کے دانے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر تعلق کی طرف ہم تعلق کہتے ہیں اوپر والے اسے کو اس کے اوپر ییلو ییلو سے وائٹ وائٹ سے دانے بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو آسانی ہو اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں کونسی میڈیسن آپ استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں اوپر دیکھ رہے ہیں آپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو سارا گلہ خراب ہے ایسے یہ ازانے تو دے رہا ہے لیکن دن بہ دن زیادہ یہ اس کی زبان دیکھیں گے وہ بھی آگے سے تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ اس کا گلہ بہت زیادہ خراب ہے تو اگر آپ اس کی گلے میں بتیشتی نہیں مار سکتے کئی لوگ ہوتے ہیں جو شکاری وہ بتیشتی مار کے گلہ صاحب کا نظر آپ نہیں مار سکتے تو آپ نے یہ دروپس استعمال کرنے ہیں نہایت ہی مفید ہے اور گلے میں ڈالنے ہیں اگر یہ میدے میں بھی چلے جائیں گے تو وہ بھی اچھا ہے اس کا میدہ بھی ٹھیک کریں گے یہ دروپس ایسے ہیں تو آپ نے ایک دروپر بھر کے اس کے موہ میں ڈالنا ہے صبح تبہر شام تین ٹائم یہ دروپر آپ یوز کریں گے تو اس سے اس کا گلہ اچھا بھی ہو جائے گا صاحب بھی ہو جائے گا اور یہ کھائے بھی یہ کا بھی ٹھیک اور حضم بھی ہو جائے گا اور یہ دروپس ہیں یہ اور سے دیکھ لیں یہ ہر میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے انسانی میڈیکل سٹور سے نیل سٹیٹ نیل سٹیٹ اسٹ ڈروپس کا نام ہے تو یہ میدہ بھی اس کا ٹھیک کریں گے اور گلہ بھی اس کا ٹھیک کریں گے آپ نے یہ صبح دوپیار شام دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کھول کے یہ ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈروپر دیا ہوا انہوں نے یہ ڈروپر بھر کے اس کے گلے کے اندر اوپر والی سائٹ پہ ڈالنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ڈروپر دے کے یہ اس کے بعد اس کو کھانا پینا گھنٹے تک نہیں دینا کچھ بھی نہیں کھلانا یعنی کہ پانی نہیں دینا تھوڑی دیر لگا رہا ہے نہیں دینا گلے کے اندر جیسے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح ڈروپر بھر لینا یہ اوپر والی سائٹ پہ ڈالنا تاکہ جو اس کے دانے اس کو جاگے لگے یہ ڈروپر پورا بھرانی گیا تھا اس لیے دوبارہ بھر کے دو تین دفعہ دانوں کے اوپر لگا رہا ہوں تاکہ دانے جو ختم ہو جائیں اور اس سے انشاءاللہ دانے ختم ہو جائیں گے مرگ کے اب مرگ کی ایج بہت زیادہ ہے اس کا خیال تھوڑا سا زیادہ رکھنا پڑے گا تو کھانے میں اس کو میں روٹی کے چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پیس کر کے بریگ بریگ وہ کھلا رہا ہوں تاکہ نرمسی روٹی اور چلیجہ حضم بھی ہو جائیں اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا پینا حضم نہیں کر باتا تو وہ اور زیادہ بیمار پوٹا جو اس کا رک جاتا تو زیادہ بمار ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک انجیکشن بھی لگانا ہے رات کو لے لیے اس کو ایک انجیکشن لگائیں گے پینسلین پانچ لاکھ ہے اس کے ساتھ نیروبیان ہے اور ایک ڈیکسہ ہے آپ نے پینسلین پانچ لاکھ میں ایک ڈیکسہ ڈالنا ہے اور نیروبیان بھی اس کے اندر ایک ڈال دینا یہ تین انجیکشنیں کٹھے ہو جائیں گے جس سے نزلہ زکام گلہ خراب اور بھی جو بھی چیزیں انٹی بائٹ ہے آپ کا پتہ ہے اس سے انشاءاللہ اس کی بہتری بھی ہو جائے گی اور ساتھ میں نیروبیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کو طاقت بھی مل جائے طاقت میرے کمزور نہ ہو جائے کیونکہ پینسلین جو ہے ایک دفعہ خوشک انجیکشن ہے یہ اندر سے جانور کو خوش کرتا ہے ڈیکسا لازمی ڈالیں بہت اچھا ہے بن جاتا ہے اگر ڈیکسا نہیں ڈالیں گے تو پھر نظام خراب ہوگا لیکن یہ ہے کہ ڈیکسا ضروری ہے پینسلین پانچ لاکھ انجیکشن لیں ایک سیسی ڈیکسا ہو جائے گا تین سیسی نیروبیان ہو جائے گا تو آپ نے مرک کو ڈیلی رات کو ایک سیسی لگانا ہے جس کا یہ مسئلہ ہوگا گلہ خراب ہے بہت زیادہ ایک سیسی رات کو انجیکشن لگا دینا اور جو آپ کو میں نے ڈروپز بتایا ہے پیچھے وہ ڈروپر ایک بھر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دینا رات کو جب اس کو بند کرنے لگے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تین دن میں جو گلے میں دانے بنے ہوئے ہیں مرگے کے وہ بالکل صاف ہو جائیں گے تو مرگہ آپ کا بہترین ہو جائے گا ازانے دے گا اور صحیح طرح سے کھائے پیے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل سسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ میں اس طرح کی آپ کو ویڈیو اور بھی جو بنا ہوں آپ کو ملتی لیں آپ کو معلومات دیتا رہوں اور انشاءاللہ اس سے آپ کے جانوروں کو افقہ ہوگا یہ میں نے تجربے کیوں میں اور کرتا رہتا ہوں اور جو میں نے خود کیا ہے میں وہی آپ کو بتاتا ہوں جس سے میرے جانور مرگے شرگے ٹھیک ہوتے ہیں میں آپ سے وہی شیئر کرتا ہوں یہ نہیں کہ میں سنیسنا ہی باتوں بھی آپ کو ساری باتیں بتا دوں یہ بہترین نسخہ ہے مرگوں کے لیے آپ نے اس کو کر کے چیک کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے مرگے کو اس سے کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں اور انشاءاللہ آپ کا مرگ ٹھیک ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں انجیکشن بن گیا یہ رنگ ہو جائے گا انجیکشن کا اگر آپ تین